موسیقی نمشکار میرے جیمنہ راشی کے مطروں اور سباکتہ ہے آپ کا عالم شرمہ سوری ٹی وی میں آج میں لے کہہ ہوں آپ کے لیے منتہ فیبرری اور آپ کا راشی فل اور سب سے پہلے کہوں گا کہ جیمن دھاپ کے لیے منگل محب ایسی کامنا ایسی پراتھا پرمپتہ پرمیشور کے چرنوں میں آپ کے لیے فیبرری مہینے کی شروعہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے راشی لارڈ جو ہے مرکری وہ سوری شکر اور کیتو کے ساتھ اشٹم بھاپ میں بیٹھ ہوئے ایڈ تھا اس میں ہونے کی وجہ سے یہ منتھ کی شروعہ کچھ کمجور دکھا رہا ہے اس کے باب جوت ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیپٹر کی جو پوزیشن ہے آپ کی کنلی سے وہ بہت اچھی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کرمیش اور آپ کا سبتمیش کچھ نیا آپ کے لیے لے کے آنے والا ہے ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بات کروں تو نیچے طور پر آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہوگا خاص طور پر آپ کو موسلز نروسنیس کی جن کو تکلیف ہے ان کو بہت دھیان دینا ہوگا جو ڈائیویٹک ہیں جن کو کمر کا درد ہوتا ہے ان کو بہت دھیان دینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کھوں گا کہ سورے اچھٹم بھاو میں ہے پراکرمیش کا اچھٹم بھاو میں ہو جانا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ چیزوں کو لے کے ایسا نیرس پداس ہمت سے آپ ہارے ہوئے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمت نہ ہار چل چلا چل سہت کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا آپ کو اپنی کارشیلی کو بدلنا ہوگا آپ کو دکھانا ہوگا دمخم نشت طور پر جیسے کہ آپ کی سائن آپ کی جو راشی ہے آپ کا جو سائن ہے وہ ایک پراکرم پراکرم سے جڑا ہوا سائن ہے تو اس لیے ہیلتھ کے معاملے میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی دھنجت نہ ہو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی ہیلتھ آپ کے شولڈر کے اردگرد آپ کے ہیٹ کے اوپر سر کے اوپر اس کا برا پرباو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے سائے ساتھ پیٹ میں بھی کئی واجشاتی کے آسپا ورننگ سنسیشن جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے بات کروں اب آپ کے باقی رشتوں نہ تو گی تو میں کہوں گا کہ سیکنڈ ہوس میں چندر راہو کا ہونا کہیں نہ کہیں پروارک جا آپ کے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئی جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ سے لاب تو لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیا اس کے بدلے ملے اس بارے میں وہ زیادہ چرچہ نہیں کر رہے تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ کسی اپنے فائدے کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو نشت طور پر سابدھا رہیے گا ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو نہ ملے اس کے بعد جو میں کہوں گا کہ سورے کا اشتم بھاب میں سے چندر کو دیکھنا سیکنڈ ہوس کے اوپر آسپیکٹ کرنا نشت طور پر کہیں نہ کہیں کچھ راحت آپ کو ان معاملوں میں جرور دے گا جو آپ کے لیے لا پرد رہے گا اگر میں آپ کے بات کروں بھائی بہن جس سب کیسے رہیں گے تو نشت طور پر یہ لوگ جو ہیں آپ سے فائننشل مدد لینے کی کوشش کریں گے ان کی لمبی دوری کی جاترائیں ہو سکتی ہیں ان کے خرچے بڑھ سکتے ہیں کچھ ایگو ایشو جو ہے ایشو جو ہوتے ہیں آکسہ کر ہمارے اندر آ جاتے ہیں میں کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس بار ان کے اندر ایسی کچھ ستھیاں رہیں گے تو ساب دھانی پوروک اپنے بہنوائی دوستوں کے ساتھ بھی آپ سمندھ رہے ہیں رشتوں کو خراب کرنے سے کچھ لاب نہیں ہے نشت طور پر لیکن ایسا ہو کہ کوئی آپ کا آپ کی مجبوری کا آپ کا فائدہ لے اس چیز کو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سنبھالنا ہوگا وہیں اگر میں آپ کے ماتا پتا کی بات دیکھوں سمندھوں کو دیکھوں اور پھر سے آپ کے فورت ہاؤس کے لارڈ اشٹم بھاو میں چلے گئے پتہ گھر کا کارک گرہ جو ہے وہ بھی کمجور ستھی میں سے اس بات کا تھیار کہ اس بار ماتا پتا کی صحت کو لے کر کچھ جو ہے چھنٹا رہے گی ساتھ سے کچھ پروارک جو مسئلے ہیں کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کی ویسے آپ کے ان کے ساتھ مدھے ہو سکتے تو ان کو ماتا پتا کے ساتھ مدھے دو کو کہیں نہ کہیں آپ کو بیلنس میں آنے میں کچھ سیکریفائز کرنا چاہیے یہ میرا ماننا ہے کیونکہ نیچے طور پر ماں باپ ماں باپ ہی ہوتے ہیں چچ کا دھا رکھنا ہے وہیں جو لوگ سنتان کی کامناہ کر رہے ہیں نیچے طور پر پنچہ بھانوں کا جیپیٹر جیسے میں نے کہا تھا کہ نیچے طور پر جب پریم سمندھوں اور سنتان کے معاملے میں سنتان پریم کا ہی ایک پرتیک ہوتی ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک بہت پازٹیف سائن دکھا رہا ہے سنتان آپ کی اچھا کرے گی پہلے سے بہتر کرے گی ان کی پرفارمنس پر آپ کو پراؤٹ فیل ہوگا ایسی مجھے امید دکھائی دے رہا ہے اور آنے والا سنتان کی ترقی کو لے کے آ رہا ہے ایسا بھی دکھائی دی رہا ہے تو یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں اکثر کچھ چیزوں میں ڈاؤٹ رہتا ہے اور میں نے اب بہت بار کہا ہے کہ جیمنائی راشی کے جو بچے ہوتے ہیں نیچے طور پر وہ اچھی مینجمنٹ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے ان کے اوپر کام کرنا ہے ان کو مینج کرنا ہے تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں چندہ رکھتے ہیں اور جہاں جیپیٹر ساتھ میں ہو تو پھر کس بات کی چندہ لیکن ساتھی دہا میں کہوں گا کہ منگل آپ کے ششت ہاؤس میں ہیں تو یہ کئی بات یہ چندہ جو ہے اس کو جاہر کر دیتے ہیں ننحال پکشے ضرور کچھ چندہ ہو سکتی ہیں وہاں پہ کچھ پریشانی کا سوال جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اگر میں شادی شدہ جندگی کی بات کروں جو لوگ شادی شدہ ہیں شنی آپ کے سبتم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں بریسپدی پنچے بھاو میں تجھے ایک بہت ہی اچھا یوگ بنا ہوا ہے تو شادی کے معاملے میں نیچے طور پر آپ یہ اکتم سمیں جس کا آپ آنند لے پائیں گے شادی کے لیے اکتم سمیں میں کہہ سکتا ہوں اور انگیجمنٹ کے لیے بھی اکتم سمیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وینس اشٹم بھا میں ہے تو وینس کی پوزیشن تھوڑی سی کمجور ہے اس لیے کسی کے اوپر جو ہی آنکھیں بندگی وروزہ کر کے اگر کسی رشتے کو انجام دیا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو ساری کی ساری انکواری جو ہے ان کے بارے میں آپ کر کے رکھیں اور اس کے بعد رشتوں کو آگے بڑھائیں تو نیچے طور پر ملاب ہوگا وہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پریم سمندھوں میں ڈیویلمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پریم سمندھوں میں اگر آپ جہاں محبت کرنا چاہتے ہیں نیچے طور پر کریں یہ تم سمیں ہے جس کا لاب آپ کو ملے گا آپ جس کو چاہتے ہیں وہ شاید نہیں کافی سٹھاؤنگ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ سے اگری کرے گا اور آپ کے پریم سمندھوں کو ایک نیا انجام ملے گا ایک نئی جو جو پرگرتی ہے اس میں ملے گی اور آپ اس کا آنند لے پائیں گے جہاں تک بات ہے کہ ہم جیون میں چاہتے کیا ہیں پریم ہو بریوار ہو شادی ہو بچے ہو بہن بھائیوں کا سہیوگ ہو لیکن اس وار اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں اس مہینے میں لیکن کچھ چیزیں پر آپ کو سابدھانی پورے بات کرنی ہوگی گھر اور گاڑی کا سکھ آپ کو کیسا رہنے والا ہے تو نیچے طور پر جیسے میں نے کہا کہ چوتھے گھر کا سمندھ بہت غیرہ ہوتا ہے پراپٹی کیوں لے سو تو میں نے ماتا پتہ کے کہا تھا کہیں تو پریوارک پراپٹی کو inheritance پراپٹی کو لے کے کسی طرح کا کوئی جھگڑا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک بیلنس بنانا ہے جھگڑوں کو بڑھانا نہیں ہے کیونکہ یہ سمیں آپ کے لیے شب نہیں ہے جھگڑوں کے لیے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کر کے اس بات کو تھوڑا ڈلے کرنے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا وہیں میں کہوں گا کہ یہ سمیں پراپٹی کھیدنے کے لیے بھی شب نہیں ہے اور پراپٹی کے اور بھی کسی جھگڑے میں پڑھنے سے آپ پرہیچ کریں گریش کریں تو آپ کے لیے ستھیاں بہتر ہوں گی اور میں ساتھ وزات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس سمیں گاری لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک اتمن سمیں آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے گاری جو دو پہیا سے چار پہیا چار پہیا سے بڑی گاڑی اور اس سے بھی بڑی گاڑیوں میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے طور پر یہ ایک بہت ہی عطم سمیں اس کا آپ کو پورا لاغ جو ملے گا پراپٹی کو اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے طور پر دھیان دیں آپ اپنی رقم کو پورا ان سے لے لیں بہت اچھا ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بشواش میں اگر آپ تھوڑے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن زیادہ پیسے آپ کے فرض جائیں تو اس بار کا دھیان رکھنا ہے جو لوگ ایڈیوکیشن میں میں کہوں گا کہ ایڈیوکیشن کے معاملے میں نیچے طور پر سخت محنت کا زمیں ہے بہت ساری انڈرسینڈنگ کو بنانے کا زمیں ہے اگر یہ کرنے میں آپ کام جاؤ ہوئے تو نیچے طور پر آپ ریزلٹ کو اپنے حساب سے بنا پانے میں کہیں نہ کہیں کام جاؤ ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جو میں کہوں گا کہ کچھ کمجور ایڈیوکیشن میں آپ کو دینا ہوگا آپ کے بچے ایڈیوکیشن میں احسا کریں گے ایسی زمبابرہ کافی سٹران بنی ہوئی ہیں تو کل ملاکے ہم ستھیوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس طرح سے اب پیسوں کی بات آ جاتی ہے بہت سارے اور مسئلے ہوتے ہیں گھرگاری کی ہم نے بات کی بڑی گاری ہو جائے گی پیسے چاہیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکنڈ ہاؤس پیسوں کے ساتھ بہت گہرا سمند ہوتا ہے لیکن یہ پیسے آتے ہیں آپ کے کام اور بجنس سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آپ کے لا افسان کے مالک منگل جہاں بیٹھے ہیں تو وہ دکھا رہے ہیں کام اور خاص طور پر انٹرویو کی جو ستھی ہے اس میں ایک ایسا یو بنا گیا ہے شہرہ اشک یو جس میں آپ کو سخت محنت کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ سکسس کا گھر آپس میں ہی ٹکرا رہا ہے تو سخت محنت کرنی پڑ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کمپنیشن سے میں پاس ہو سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی جوب کہیں نہ کہیں ایک اچھا مل سکتا ہے لیکن جو لوگ جوب میں already ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ نیچے طور پر آپ بہت اچھا perform کر رہے ہیں کئی نئی جویباریاں آپ کو ملنے والی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو appreciation جو ہے وہ کم ملتی ہوئی دکھائی دری اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جہاں جو آپ کی ہی گلتیاں نگال کر آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس بار کوئی آپ کی کمجوری کا فائدہ نہ اٹھا جائے اور جو لوگ بیجنس میں میں کہوں گا کہ نیچے طور پر بہت دھیان پورک investment کری گا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کام کاج کی گتی دھیمی چل رہی ہے جتنا آؤٹکم ہونا چاہیے جتنا آپ کا growth ہونا چاہیے اس حساب سے آپ کو result اس سمعے میں نہیں مل رہے ہے شاید یہ ایک لیٹ ڈاؤن کا کان ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ دھیرے دھیرے سہجے سہجے چیزوں کو بناتے چلے جائیں گے یہ آپ میں ایک خوبی ہے اور آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کام کاج اور نوکری کے معاملے میں صاحب دھانی پورک چیزوں کو کرنے کا ایک سمع ہے اور اسی بجے سے اگر آپ ان کو بنا پائے تو آپ نے اپنی financial situation کو مجبوط جائے کہیں سٹیبل بنا پائیں گے بہت زیادہ مجبوط تو نہیں ہوگا لیکن سٹیبل آپ بنا پائیں گے تو اگر سٹیبل بھی ہوگا تو نیچے طور پر ایک اچھی امید اور ایک اچھا مہینہ آپ کے لیے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر میں یاتراؤں کی بات کروں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ٹویلتھ ہاؤس کے لاؤڈ جو یاتراؤں کے بہت زیادہ جن کے اوپر پڑھا تو وہ اسٹم بھا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سمعے میں جاتراؤں میں کشکشٹ جھگڑے کی جاتراؤں ہیں برے سماچات جو ہیں وہ اس مہینے میں ہو سکتے تو جاترہ کرتے وقت آپ کو سابدھان رہنا ہوگا اس میں کئی طرح کی کمپلکیشن کا سامنا آپ کو کرنا پر سکتا ہے جاترہ کے دران اور جاترہ میں کہیں بھی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جاترہ کرتے ہوئے ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے arrange کر کے چلیں کسی کے اوپر dependent ہو کر نہ چلیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا تو کل ملا کے سابدھانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بہت چطور ہیں اور آپ اچھی ذری سے ان چیزوں کو سمجھ دیتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو میں میں نے جان کر دی ہے وہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کی سیوہ میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں آپ کی نئی ویڈیوز لے کے آپ کی راشی کے بارے اب ملوں گا اور آپ سے بات کروں گا مارچ مہینے کی راشی بھل کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار موسیقی